کونسا عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ عمل سنت کے مطابق سمجھا جائے گا جس کے اندر چھے شرطیں ہوں سب سے پہلی شرط میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کا سبب شریعت نے بیان کیا ہو میں اگر فجر سے پہلے سنتیں گھر پڑھتا ہوں تو اللہ کی رسول بھی پڑھتے تھے میں اگر ساٹھ سے سو آیتیں فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رسول بھی ایسا کرتے تھے میں اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد چند نمہات کے لیے دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہوں تو اللہ کی رسول ایسا کرتے تھے لیکن اگر کوئی نیکی کا عمل بھی ہو اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تئیس سال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد گزرے لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی تئیس سالوں میں یا اس سے پہلے بھی آپ نے این ملاد النبی کی محفلے نہیں لگائی اور دین نہیں منائی یہ لفظ ہی نہیں تھا یہ سنت نہیں ہوگی یہ بیدعت ہوگی یعنی شریعت نہیں ہوگی کیونکہ اس کا قرآن سنت میں ثبوت نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اترا لیلت القدر بھی رمضان میں ہوتی ہے یہی برک تمہاری رات ہے وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو میراج کی رات کو منانا چاہتا ہوں میں تو شب برات کو منانا چاہتا ہوں اس عمل کو پہلے شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا اگر کوئی بھی روایت جو اللہ کی رسول سے صحیح سنت سے ثابت ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں تو پھر یہ سنت نہیں ہوگی یہ بیدعت ہوگی اور بیدعت کس کو کہتے ہیں الفعلہ المخالفہ لسنت رسول اللہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہو سنت کے مخالف ہو اس کو بیدعت گیا دوسری شر جو عمل میں کرنا چاہتا ہوں اس کی جن شریعت نے بتائی ہو دور نہ جائی ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے لخشیوں کے ساتھ یہ دن آپ سب کو دکھائیں سہی بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ امی صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سہی بخاری کی اس روایت کی رابیہ ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہ ڈبل فائی ون نائن وہ فرماتی ہے نحرنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکلناہ ہم نے گھوڑے کو نہر کیا یعنی کھڑا کر کے جس طرح اونٹ کو زبا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو قربان کیا اور ہم نے گھوڑا کھایا بھی اور سہی بخاری کی روایت لیکن قربانی کے اندر گھوڑا کرنا جائز نہیں ہوگا کیوں سنت کیا ہے بہیمت الانعام سے قربانی ہوگی بہیمت الانعام کیا ہے الابل اونٹ مذکر اور مہنس والبقر گائے مہنس اور مذکر والغنم بھیڑ بکری مذکر اور مہنس ان آٹھ جوڑوں میں سے آپ کو کسی جانور کو زبا کرنا ہوگا جو جو شرائط شریعت نے بیان کی ہے بہت مزے دار ہے نیل گائے لیکن آپ قربانی پر اس کو قربان نہیں کر سکتے سنت نہیں ہے سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی جنس کا تعیون اللہ کے پیغمبر نے کر دیا اللہ کی کلام قرآن مجید نے کر دیا تیسری شرط سنت کے مطابق عمل وہ ہوتا ہے جو مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس سے زیادہ بھی نہ ہو اسے تھوڑی بھی نہ ہو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ تین مرتبہ ہاتھوں کو دھویں وضو کے وقت دو مرتبہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اور بعض ہی سے دو مرتبہ اور بعض ایک مرتبہ بھی روایت کے الفاظ ہیں لیکن تین سے زیادہ مرتبہ آپ نہیں دھو سکتے کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فمن زاد علیہادہ او نقص جو زیادتی کرے گا فقد اساء اس نے برا کام کیا وظلم اس نے ظلم کیا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقد افطع اس نے غلط کی کی اعتدار اس نے زیادتی کی کیا تو حضو یہ نہیں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ ہویا جائے تین سے زیادہ مرتبہ دھویں گے تو لگتا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں سیم اسی طرح ایک شخص امام مالک کے پاس آیا اور آکے کہتا ہے میں نے کوئی پانچ مشکیزے اپنے اوپر تین سے پانچ مشکیزے بہائے ہیں میرا غسل ہو گیا ہے کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں دیوانوں کے اوپر کہ غسل واجب ہوتا ہے پانچ مشکیزے تم نے اپنے جسم پہ بھا دی ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جسم گیلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا سنت یہ ہے کہ جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اس سے زیادہ نہ ہو ایک بندہ بہت متقی ہے وہ کہہ نہیں اس دور کی بھی ہم دس رکھتے پڑھتے ہیں کبھی بارہوں بھی پڑھ لیتے ہیں چار پہلے اور چار بعد میں جو پڑھتا ہے اس پہ جہنم حرام کر دی جاتی ہے میں نے آج کے بعد فجر کی جو فرض دو ہے اس کو چار پڑھنا ہے زیادہ کیا ہے تو اچھا ہی کیا ہوگا نا اس نے لیکن نہیں قیامت کی نشانی اللہ کے حسول نے بیان کی ہے لوگ فجر کی دو کی بجائے چار رکھتے پڑھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی آپ چار کی بجائے میں نے آج چھے پڑھنے ہیں سنت نہیں ہوگی سنت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے وہ دو ہی پڑھی ہے فرض اور دو سنتے پڑھی ہے تو سنت وہ ہوگی جو شریعت نے مقدار متعین کر دی ہے اس سے زیادہ نہ کیا جائے کیونکہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے متقی اللہ نے پیدا ہی کو نہیں کی رسول کے ساتھ